بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بوزدہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اللہ پاک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دیں اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دیں اللہ پاک آپ کی زبان کو اتنا موتر کر دیں کہ ہر وقت آپ کی زبان سے اللہ ہو یا کسی بھی تسبیح کی ذکر کی آوازات دیرے اسی کے ساتھ آج نبی کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارے بہت ہی عالی نبی ہیں آج حضرت عبراہیم اللہ اسلام کا ذکر آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے حضرت عبراہیم اللہ اسلام کا ذکر قرآن پاک کی پچھی صورتوں میں آئے حضرت عبراہیم اللہ اسلام کے والد کا نام عزر تھا حضرت عبراہیم اللہ اسلام کے والد جو تھے بُت پرست یعنی کہ بُت تراشنے کا کام کرتے تھے حضرت عبراہیم اللہ اسلام حضرت آدم اللہ اسلام کے دو ہزار سال بعد پیدا ہوئے حضرت عبراہیم اللہ اسلام نے پندرہ سال کی عمر میں اللہ کی مخلوق پر غور کرنا شروع کیا حضرت عبراہیم اللہ اسلام کا ذکر قرآن پاک کی ترے سٹھ آیاتوں میں آیا ہے اللہ پاک نے حضرت عبراہیم اللہ اسلام کو خلیل اللہ کا نام بھی دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام پر دس صفحے نازل ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک سو پچتر سال کی عمر میں وفات پائی یعنی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک سو پچتر سال کی عمر گزاری انبیاء میں سب سے پہلے داڑی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سفید ہوئی تھی اور سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بال کا یعنی کہ بالوں کو کٹھوانے کا حکم دیا اور خود بھی بال کٹوائے سب سے پہلے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھولا تھا سب سے پہلے کلی اور مسواق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی سب سے پہلے ممبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناخن کاٹنے کا طریقہ اور ناخن کاٹے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے سب سے پہلے موچھیں اور شریب علی جگہوں کے بال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹنے کا حکم دیا اور کاٹے سب سے پہلے مہندی کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سب سے پہلے استنجے کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سب سے پہلے مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی سب سے پہلے سر کے بالوں کی مانگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالی آپ کے والد آپ پر ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عورتوں سے شادی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین عورتوں سے شادی کی سائرہ حاجرہ اور کستورہ حضرت ابراہیم نے کس نبی کی امت کو سلام پونچایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے آئے اور رخصت ہونے لگے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محمدیا امت محمدیا کو سلام کہنوایا تھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمروت کی آگ میں ڈالا گیا اس وقت آگ کی عمر کتنی تھی ایک روایت کے مطابق سولہ سال تھی آگ کو کتنے دن دیکھایا گیا سات دن تک آگ کو دیکھایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنے دن تک رہے ایک روایت کے مطابق چالیس دن تک رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیا لباس پہن کر گئے تھے ٹریشم کی کمیز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو لباس دہنایا گیا وہ کہاں سے آیا تھا اور وہ کوند آیا تھا وہ لباس سبس کلر کا تھا جنت کا لباس تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے وہ حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز میں بٹھا کر ڈالا گیا گوپالا یعنی کہ رسی کا بھنا ہوا ایک آلہ تھا اس کو گوپیالا اور گوپالا بھی کہا جاتا تھا جیسے کہ ایک تشت قائد تھا اس کے اندر ڈال کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو توبہ سطفہ توبہ ناؤسویلہ آگ میں ڈالا گیا اس مقام کی انچائی کتنی اور چڑھائی کتنی تھی جس میں آگ جلا کر ڈالا گیا اس کی انچائی تیس کھرس چڑھائی بیس ہاتھ تھی وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے دو ہجرتے کی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دو ہجرتے کی تھی سب سے پہلے اہود حرم میں پتھر کی علامت کس نے مصب کی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے پتھر لگایا تھا اور اول عزیز انبیاء کی قداد کتنی ہیں پانچ حضرت نوھل اسلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ لیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو بط höherستی چھوڑ کر توہید اختیار کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے محبوطوں سے پھر گئے ہو یعنی تم وہ پرستی سے پھر گئے ہو اگر تم باز نہ آئے تو یہ ان کے والد کے رفاظ دے کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا بس تو مجھ سے ہمیشہ کے لئے الگ ہو جا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت کچھ چھوٹی تھی یعنی کہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی بیٹے سے لیدگی اختیار کر لی تھی اور ان کو نکال دیا تھا اسی معلومات کے ساتھ میں سے اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ہمارے نبیوں کے بارے میں کم از کم ہمارے تمام جو میرے بہن بھائی ہیں جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبیوں کی کیا کیا اللہ پاک نے کرم نوازییں کی کیا کیا ہمارے نبیوں پر رحمتیں نازل ہوئیں اس بارے میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن مل رہی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو صدہ سلامت رکھے اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی مدرسے کا حوالہ دے کر کہتی ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی ان کے بارے میں پتہ لگے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہمارے نبیوں کے بارے میں نہیں پتہ تو آپ یہ جب بھی کسی کو ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ کہلائے گی دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو یہ نیکی کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آنے والے بہت سے پیارے پیارے عملیات وزائق اور معلومات اور حواقیات بے کارید کی تفیق عطا فرمائے